میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نابیٹ غریبی میں نام پیدا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مترم سامائن اکرام اور میرے مکتب ساتھیوں آج کا میرا عنوان ہے قرآن کے حقوق اپنے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنا مہت سید سات عرف پیش کرتا چلوں میرا نام فلک ارمان ہے اور میرے والد صاحب کا نام ارمان ہے میں ہیفتم کلاس کا طالب علم ہوں اور میرے سکول کا نام کٹس کلپ گرم سکول ہے اب اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں وہ جنس نہیں جسے ایمان لے آئے دکان فلسفہ سے وہ جنس نہیں جسے ایمان لے آئے دکان فلسفہ سے ٹھوڑنے سے ملے گی کاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں موزید سامائن اکرام ہمارے گروں میں ایک ایسی کتاب ہے جس کا نہایت احترام کیا جاتا ہے اس کو ایک امدہ گلاف میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی بیعت بھی نہ ہو اور کبھی کبھی تو ہمارے گر کا کوئی بڑا بزرگ اسے کھول کر نہایت احتمام کے ساتھ اور باوضو ہو کر پڑھ بھی لیتا ہے چند دینی گروں میں تو اسے پڑھنے کا بقائدگی سے احتمام بھی ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس کے تعلیم دی جاتی ہے پر بہت سارے گروں میں اسے پڑھنے کا کوئی احتمام نظر نہیں آتا اسے محض ایک مقدس کتاب کے طور پر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن پاک ہے قرآن پاک اس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آسمان و زمین کا حالی کو مالک اور ہمارا رب ہے یوں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر اس قدر ہیں کہ ہم زندگی بر بھی ان کا شکر ادا کرتے رہیں تو بھی ان احسانات کا بدن نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہر انسان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا کلام پاک یعنی کہ قرآن پاک عطا کیا ہے لیکن ہم مسلمانوں کی بدقسمت دیکھئے ہمارے پاس وہ ذابطہ حیات موجود ہے ہمارے پاس وہنے اس کا ہدایت ہے کہ جس سے وہاں بستہ رہ کر ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے لیکن ہم اس کی امیت سے نواقف ہیں ہماری مثال اس فقیر کی طرح ہے کہ جس کے کشکول میں ایک ہیرہ پڑا ہوتا ہے لیکن وہ اسے کانچ کا ٹکڑت سور کر کے دوسروں سے بھی ایک مانگ رہا ہے اب اگر ہم چند ذمہ داریوں مثلا کہ نمبر ایک قرآن مجید پر ایمان لائے جائے نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نمبر تین قرآن مجید کو سمجھا جائے نمبر چار قرآن مجید پر عمل کیا جائے نمبر پانچ قرآن مجید کو دوسرے تک پہنچا جائے اگر ہم ان ذمہ داریوں پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی لیکن اگر ہم ان ذمہ داریوں میں کو تاہیاں کریں گے تو یہی قرآن اس اللہ عز و جل کی عدالت میں ہمارے علاوہ دلیل بن کر پیش ہوگا آئیے آپ ان حقوقوں اور ان ذمہ داریوں کو تھوڑی وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں سر فہرست آتا ہے کہ قرآن پر ایمان لائے جائے بلیف ان قرآن یہ بات بظاہر آپ کو بہت عجیب سی معلوم ہوگی کہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لائے حالکہ قرآن پر ایمان لائے وغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ ہمارا یہ طرز عمل ہے کیونکہ یہ چیز آپ کو ذہنشین آسانی سے تب ہوگی کہ اگر آپ اس حقیقت کو بھی ذہنشین کر لیں کہ ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا ایمان مکمل تب ہی ہوتا ہے جب زبان اقرار کے ساتھ ساتھ سال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آگ جلاتی ہے اس لئے کوئی انسان اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا بلکہ ہمارا طرز عمل اس کے حلاف ورزی کرتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں قرآن مجید سے بے شمار بے جا فائدے ہیں دل و دماغ کو سکون ملتا ہے دنیا و آخرت سوچ جاتی ہے لیکن پھر بھی ہمارا طرز عمل اس کے حلاف ہے اس کا سیدھا سیدھا سامجھ یہ مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایمان کی کمی کو کس طرح پورا کیا جائے اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے بہت قرآن مجید ہے اب قرآن مجید کے اگلے اور دوسرے حقوق کی طرف چلتے ہیں جو کہہ قرآن مجید کو پڑھا کی تلاوت کی جائے قرآن مجید کا دوسرا حق ہر انسان پر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ تلاوت کی جائے کسی کو پتا ہے کیوں ایک تو اس کے دو مطلب ہیں ایک تو اس سے ثواب ملتا ہے دوسرا کسی بھی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بہت ہی ناقدری کی بات ہے اس لئے تو اس کتاب الہی یعنی کہ قرآن مجید کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ ترجمہ ہم نے ان کو یہ کتاب قرآن مجید اتا کی ہے یہ اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا حق کے تلاوت ادا کرنے کی تفیق اتا فرمائے اب اگلے اور تیسرے حقوق کی طرف چلتے ہیں جو ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے قرآن مجید کا تیسرا حق ہے انسان پر یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید قرآن مجید کا ایک مقدس حرف پڑھنے سے دس نیکیا ملتی ہیں اور پھر یہ مثال دی یہ قرآن مجید کے تین مقدس حرف ہیں جنہیں پڑھنے سے تیس نیکیا ملتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی سواب سے حالی نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کے لئے یہ قابل گوھر بات ہے کہ جن لوگوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگیاں ضائع کر دیں وہ لوگ اگر اللہ پاک کے ہاں جواب دینے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لئے ایک زبان عربی نہ سیکھ سکے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بیچ سال لگاتے ہیں اور مال و دولت کمانے کے لئے الگ سے الگ زبان سیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینے کے لئے رضا تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اگر عربی نہ سیکھ سکے تو ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے دنیاوی تعلیم مثلاً کہ ایم اے ایف اے بی اے یہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے ان سے گزارش ہے کہ ان کے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے اب ہم قرآن مجید کے چوتھے اور اگلے حق کی طرف چلتے ہیں جو کہ قرآن مجید قرآن مجید پر عمل کیا جائے سکے قرآن مجید کا چوتھا ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے اور اسے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی بنا لیا جائے کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا تب ہی زیادہ مفید ہوگا جب ہم قرآن مجید پر عمل کر سکیں کیونکہ قرآن مجید کو تو ہمارے لیے رہنمائی بنا کر بھی جا گیا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کن احکامات پر عمل کرنا چاہئیے کن احکامات پر عمل کرنا چاہئیے مثلاً سچ بولنا چاہیے جوٹ نہیں بولنا چاہیے اور کن کاموں کو ترک کر دینا چاہیے ہر شعبے میں مسلمان پوری دنیا سے پیچھے ہیں اس کا یہی سبب اور یہی مقصد ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے اس پہ کچھ چند الفاظ کہنا چاہوں گا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اب میں قرآن مجید کے پانچویں اور آخری حق کی طرف چلنا چاہتا ہوں جو کہ ہے قرآن مجید کو دوسرے تک پہنچایا جائے قرآن مجید کا پانچویں اور آخری حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ قرآن مجید کو دوسرے تک پہنچایا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تبلیغِ قرآن اور تبلیغِ اسلام کے مشن کو پورا کرنے کے بعد قیامت تک کے نوحے انسان کے گندوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے اس لئے میں کہنا چاہوں گا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ تحید کا اتمام ابھی باقی ہے مسلمانوں کی ذمہ داری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں بھی پیش کیا ہے ترجمہ کہ پہنچاؤ میری طرف سے ہوا تم ایک ہیائیت یعنی کہ اگر کسی شخص نے ابھی تک صرف ایک ہیائیت سکھی ہے تو وہ اس ایک ہیائیت کو دوسرے تک پہنچائے اور اس طرح تبلیغِ قرآن اور تبلیغِ اسلام کے مشن میں اپنا حق اور اپنا کردار ادا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے حقوں پر حق پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین میں اپنی بات کو اس شیر کے ساتھ اتم کرنا چاہتا ہوں افاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا افاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا جزاک اللہ ہے